اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے علاقے کی خوبصورتی کیوں ختم ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ میں آپ کو ایک علاقہ دکھا رہا ہوں یہ ہمارے ایریا برنالہ کا علاقہ ہے اس میں غیر قموی شکار کرنے والے جو ہیں وہ مختلف پرندے جامروں کا شکار کر رہے ہیں علاقہ ان کے پاس لسانس نہیں تو یہ غیر قموی شکار کرنے ہیں مختلف جامروں پہل انہیں جنگلی کبوتریں انہیں پکڑنے کے لیے جو خرگوش ہیں اور جو مختلف قسم کی اور چیزیں ہیں جو نپید ہو رہی ہیں مثلا فاختہ ہیں خوبصورت قسم کے کبوتر ہیں خوبصورت قسم کی اریلت ہوتے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سامنے یہ اہلتار ہے ملازم ہے جو ان کو تلاش کر رہے ہیں ان کی جو پھندے بغیرہ انہیں لگائے وہ انہیں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میکمہ جو ہے میکمہ وارڈ لائف یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کے جو شکاری ہے انہیں پکڑا جائے اور ان کے خلاف کیس جو ہیں وہ دائر کیے جائے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہے یہ کی جائے تاکہ ہمارے علاقے کی جو خوبصورتی ہے یہ ختم نہ ہونے پائے آستا آستا ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ پرندے جو ہیں نیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کبھی یہ تیتر کو پکڑتے ہیں کبھی یہ بٹیر کو پکڑتے ہیں کبھی یہ مور کو پکڑتے ہیں کبھی خرگوش کو پکڑتے ہیں روزشتہ جنہوں جب وہ پاڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہاں سے جنگلی بکنیاں کے مہمیاں بولتے ہیں وہ آئی تھی ہمارے علاقے میں اور یہاں پر لوگوں نے ان کا شکار کر لیا تھا اس طرح یہ خوبصورتی آسا آسا ختم ہو جاتی ہے وہ فاختہیں جو یہاں پر عام تھی بہت خوبصورتی تھی اس علاقے کی وہ آسا آسا دیکھیں ختم ہو رہی ہیں یہ چڑیاں جو تھی یہ ہمارے علاقے کے خوبصورتی ہے گھٹار جیسے ہم بولتے ہیں یہ ہمارے علاقے خوبصورتی ہیں توتے ہیں عریل توتے ہیں دوسرے توتے ہیں یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں آسا آسا وجہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غیر قانونی شکار کر رہے ہیں اور ہمارے جو یہاں کے اہل علاقہ بھی وہ بھی انہیں روکنے کوشش نہیں کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو جو یہ غیر قانونی شکار کر رہے ہیں اور پرندوں کو مار رہے ہیں انہیں پکڑ رہے ہیں اور یہاں سے جا کے یہ پاکستان پنجاب میں سیل کر دیتے ہیں وہ زیادہ پیسے انہیں ملتے ہیں لیکن ہمارے علاقہ کیونکہ تو خطرت ختم ہو رہی ہے تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اس قسم کے کوئی شکار کرتے ہوئے آدمی آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یہاں دفتر موجود ہے میکمہ وارڈ لائف کا تو انہیں آپ اطلاع کریں وہ ان غیر قانونی لوگوں کو پکڑیں گے اور ان کے خلاف فائی آرداد کریں گے اور قانونی کاروائی کی جائے گی یہ دیکھیں اہلکار تلاش کر رہے ہیں جب ملیں گے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے